جہاں اس وقت آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں مفتی منیب الرحمان اس وقت بند کمرہ اجلاس جاری ہے رویت حلال کمیٹی کا آپ کو براہ راست لیے چلیں گے اس اجلاس سے متعلق اپ ڈیٹ کریں گے جہاں رویت حلال کمیٹی کا یہ اجلاس جاری ہے مفتی منیب الرحمان آج کچھ ہی دیر میں اناؤنس کریں گے کہ کل پہلا روزہ ہوگا یا نہیں اور ہمارا یہ سوال بھی اسی سے جڑا ہے کہ ماہ سیام کی آمد سے قبل ہی بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور سیاسی کشیدگی نے عوام کو ذہنی مریض بنا دیا اب صورتحال یہ ہے ایک طرف تو سیاسی پارہ ہایا ہے اوپر سے لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہے ہم اپنے ایکسپرٹ سے جانتے ہیں کہ یہ آنے والے دنوں میں یہ پارہ اور جو لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہے بڑھے گا یا نہیں فاسب میں آپ سے آغاز کروں گی رمضان مبارک کی آمد آمد ہے ابھی اجلاس بھی جاری ہے کچھ ہی دیر میں اناؤنس ہو جائے گا اگر کل پہلا روزہ ہوتا ہے یا نہیں لیکن آپ نے شہیوں کی بھی جو دہائیاں تھی وہ سنی کہ کس طرح سے لوڈ شیڈنگ میں اضافہ سے وہ پریشان ہے میں فاسب آپ کا جواب نہیں لے پا ہوں گی ہمیں لے کے جانا ہوگا ایک بار پھر اجلاس کی طرف ہمیں جانا ہوگا مفتی مونی ورحمان اس وقت موجود ہیں روحیت حلال کمیٹی کے اجلاس کے بعد اور یہاں یہ بتایا جائے گا کہ کل پہلا روزہ ہوگا یا نہیں مونل ورحیت حلال کمیٹی کراچی کے ارکان کے اسمائے گرامی یہ ہیں مولانا حافظ محمد صلفی مولانا قاری نظیر احمد نعیمی اللامہ علی کررار نقوی مولانا فیروز الدین رحمانی مولانا سابر نورانی مولانا قاری محمد اقبال ڈائریکٹر جنرل وفاقی وزارت مذہبی امور جناب نور سلام شاہ نے رابطہ کار اور احتمام کے فرائض انجام دیئے اور چیف میٹرالوجسٹ محکمہ موسمیات جناب عبد الرشید نے اجلاس کے لیے سہولتیں فراہم کی اور میزمانی کے فرائض انجام دیئے اس کے علاوہ پاکستان بھر میں زونل رویتحلال کمیٹیوں کے اجلاس ان کے متعلقہ ہیڈکوارٹرز پر منقض ہوئے الحمدللہ علیہ احسان ہی اپردیر کوئٹا توحید آباد نتیہ گلی بونیر عبت آباد جیکب آباد اور متعدد مقامات پر چاند نظر آ گیا ہے بعض جگہ علماء نے جمع غفیر کے ساتھ آدھ چاند دیکھا اور ابھی بھی اطلاعات آ رہی ہیں لیکن چونکہ ہم فیصلے تک پہنچ چکے اس لیے ہم نے بروقت اعلان کرنا مناسب سمجھا تاکہ لوگ نماز تراویح کی تیاری کر سکیں اتفاق قرآن سے فیصلہ کیا گیا کہ آج چاند نظر آ گیا ہے اور یکم رمضان المبارک چودہ سو انتالیس ہجری جمعرات سترہ مئی دو ہزار اٹھارہ کو ہوگی آئیے ہم سب مل کر دعا کریں اللہم صلی على سیدنا ومولانا محمد وعلا لہی وصحبہی وبارک وسلم علیہ یا رب العالمین تیرے فضل و عطا سے آج غروبِ افتاب سے جمعہِ رمضان کی مقدس سعادت شروع ہو چکی یا اللہ ان کی سب سعادتیں راحتیں رحمتیں برکتیں اور نعمتیں جو تری بارگاہ سے مقدر ہیں ملتِ اسلامیہ پاکستان اور امتِ مسلمہ کو نصیب فرما یا رب العالمین ہم سب کو اس ماہِ مبارک و مقدس کے حقوق اور قرآنِ مقدس کے حقوق کما حق ہو ادا کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرما تمام عاقل، بارگ، صحت مند اور مقیم مرد و زن مسلمانوں کو ماہِ سیام کی عبادت ادا کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرما یا رب العالمین پاکستان کو داخلی اور خارجی خطرات سے داخلی اور خارجی دشمنوں سے ان کی سادشوں سے مکر سے فریب سے چالوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا حفظ و امان اتا فرما یا الہی ہمارے وطن عزیز پاکستان کو ہمیشہ کے لیے استحکام و دوام اور سلامتی نصیب فرما یا اللہ ہمارے پیارے وطن میں جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما یا رب العالمین جن کے عائزہ و اقربہ کا انتقال ہو چکا جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے ان سب کو مغفرت کاملہ نصیب فرما اور آج ہم ایک اجتماعی قرارداد مرکزی روح اطلال کمیٹی پاکستان کی اس اجلاس کی جانب سے پیش کرتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ماہ رمضان کے تقدس اور حرمت کو قائم رکھنے قرآن کی حرمت کو قائم رکھنے کے لیے جو فیصلہ کیا ہے ہم ان کی تحسین کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ متعلقہ اداروں کو اس پر عمل درامن کی یا رب العالمین سعادت نصیب فرما یہ واقعہ ہمارے ملک کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے اس لیے ہم محترم المقام جناب جسٹس شوکت عزیز صدیقی اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ محض الفاظ تک محدود نہ رہے بلکہ اس کے عملی نفاظ کے لیے ایک موثر نگران کمیٹی قائم کی جائے اللہ تعالیٰ ان کو اس کی توفیق اطاف فرمائے ہم ناموس عدالت کے نوٹسز تو وقتاں فوقتاں سنتے رہتے ہیں میں ہم توقع رکھتے ہیں کہ چیف جسٹس پاکستان ناموس و حرمت قرآن و رمضان کی نوٹس بھی لیں گے اور نگرانی بھی فرمائیں گے یا رب العالمین ہماری تمام سیاسی جماعتوں کو مذہبی جماعتوں کو پوری قوم کو ملک عظیم تر مفاد میں اور ملک کے لیے مفید ایک متفق علیہ پروگرام پر جمع ہورنے کی سعادت و توفیق اطاف فرمائے اللہم ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم فطبع علینا